بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 2.4 شروع کریں گے یہ صفحہ نمبر 42 پہ ہے اس میں پہلے جو گیارہ سوال ہیں ان کے بارے میں سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ریل نمبر کی جن پراپرٹیز کو استعمال کیا گیا ہے یعنی حقیقی عداد کی برابری یا نام برابری کے جن خواست کو استعمال کیا گیا ہے ان کے نام لکھیں تو ہر قویسن کے آگے ایک سٹیٹمنٹ سے لکھی ہوئی ہے تو ہم نے بتانا ہے کہ وہ کون سے انہوں نے پراپرٹیز استعمال کی ہے پہلا والا یہ ہے کہ نائن جا ہے وہ بڑا ہے چھے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارہ بڑا ہے نو سے اب یہ ہے کہ اگر ویسے دیکھا جائے نائن نائن اس گریڈر تن سیکس تو کوئی بات سمجھ میں تو نہیں آتی اس کو بھی دیکھیں تو اس میں کیا خاص بات ہے کیسے میں معلوم کروں کہ اس میں کون سی پراپرٹیز استعمال ہوئی ہے یہاں سے یہاں جاتے ہوئے لیکن اگر میں تھوڑا سا غور کروں تو میں دیکھوں گا کہ ٹویل پلاس ایہ purpose انہیں گیا جو ہے وہ ڈیوی اس یہ بڑا ہے مجھے آپ کو لگ رہا ہے کہ نائن میں ٹین کو biblicalheimer پاٹیز ایساoral اور سکس میں تین ایٹ کر کے نائن کر دیا گیا ہے یعنی کہ ہوا یوں ہے کہ نائن اور یہ سکس ہے نا تو انہوں نے کیا کیا ہے ادھر تین ایٹ کیا ہے اور ادھر بھی تین ایٹ کیا ہے تو اس سے پھر یہ سٹیٹمنٹ بنی ہے ٹویلویز گریڈر دن نائن لہٰذا مجھے جو پراپرٹی دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو چیز ہے نا یہاں پہ کیا پراپرٹی استعمال ہوئی ہے بھی أناغ cookie کو دونوں طرف دین ایٹ کر رہے ہیں ایک ہی tudo تین ایٹ کر رہے ہیں اور اس سے نمائے دیکھنی ہے تو اس پروپرٹی کو کیا کہتے ہیں اس پروپرٹی کو کہتے ہیں ایڈیٹیو پروپرٹی یا جمعی خاصیت میں اپنے جواب کو چیک کرلوں پیچھے میک شور کرتے جاتے ہیں کہ ہماری جوابات سارے ٹھیک ہیں بالکل صحیح ہے اگلا والا سوال ہے question number 2 اس میں ہے statement minus 3 is less than 2 which implies that zero is less than 5 اب یہاں سے یہاں کا سفہ رہنا وہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ وہ کیسے ہوگا کہ یہاں سے 2 سے میں 5 تک کیسے پہنچتا ہوں اور minus 3 سے 0 تک کیسے پہنچتا ہوں آپ دیکھیں کہ اگر میں minus 3 کے اندر plus 3 کر دوں تو میرا 0 ہو جاتا ہے اسی طرح 2 کے اندر میں plus 3 کر دوں تو میرا 5 ہو جاتا ہے یعنی کہ ہوا کہ minus 3 یہ جو ٹھیک ہے تو اسے مسابات پہ دیکھیں اس کے سائن میں کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ اسی طرح ہے جیسے پہلے تھی وہی direction ہے جس سائٹ پہ بڑی چیز تھی جس سائٹ پہ چھوٹی تھی اور چھوٹی ہے تو اس پروپرٹی میں دونوں طرف آپ ایک جیسی چیز ایڈ کریں اس کو کیا کہتے ہیں جمعی خاصیت ٹھیک ہے اور اردو میں سے آپ دوبارہ کہیں گے additive پروپرٹی تو یہ بیسیکلی پچھلے والے سوال کی طرح کا سوال ہے ٹھیک ہے اب question number 3 وہ ہے a is less than 0 which implies that minus a is greater than 0 اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ وہی معلوم کرنا ہے کہ یہاں سے یہاں transition کیسی ہوئی اور یہاں سے یہاں transition کیسی ہوئی اور ایک امپورٹنٹ چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سائن کی ڈائریکشن بدل گئی ہے دیکھیں سائن کی ڈائریکشن بدلتی ہے تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا اگر آپ کو پروپرٹیز یاد دوں تو اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ جب آپ کسی negative number سے multiply کرتے ہیں سرب دیتے ہیں منفی عدد سے ضرب دیتے ہیں تو اس سے سائن بدلتا ہے اس کا مطلب ہمیں ایک clue تو ملے کہ منفی عدد سے ضرب دی جا رہی ہے اور اس طرح بھی پتا چلتا ہے کہ a منفی ہوگا ہے that means کہ for short منفی عدد سے ضرب دی گئی ہے اب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہوا کیا ہے یہ ماری original statement تھی اب a سے منفی عدد کیسے ہوگا اگر میں کیا کروں گا کہ اس a کو کیا کروں میں منفی عدد سے ضرب دے جاتا ہوں اگر میں ادھر ضرب دے رہا ہوں تو ادھر بھی مجھے منفی عدد سے ضرب دینی پڑے گی ایسے لکھنا پڑے گا مجھے اب یہ جب میں نے ضرب دیا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ اسے منفی عدد کر کے sign مجھے تبدیل کرنا پڑے گا کیونکہ جب بھی اب منفی عدد سے ضرب دیتے ہیں تو sign الٹا ہو جاتا ہے اب 0 کا منفی عدد سے ضرب دیں وہ تو 0 ہی رہے گا کسی بھی چیز کو 0 سے ضرب دے دیں تو وہ 0 رہ جاتی ہے اب یہ چیز وہ آگی جو کہ یہ تھی تو اس property کو کیا کہتے ہیں multiplicative property یا ضربی خاصیت ہو فری ہم نے کوئی غلطی نہیں کی لیکن بہتر یہ کہ جواب چیک کر لیا جائے بلکل ٹھیک ہے اگلا والا question دیکھتے ہیں question number 4 اس میں ہے کہ a is greater than b which implies that اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 over a is less than 1 over b جبکہ a اور b 0 کے برابرٹ نہیں ہیں یہ تو property آپ کو سیدھی سادھی ذہن میں آگئی ہوگی کہ یہ جب چیز ادھر آئی ہے ایسے کر کے اور یہ چیز تھی طرح اس کا مطلب آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے ان کے ضربی معقوس لی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کہ ضربی معقوس mean multiplicative inverse لی ہیں اب آپ کو پتہ نا آپ کو پیشلی property سے جیسے کہ a کا ملٹیپلیکیٹیو میں اسے کرکے ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا ہوتا ہے 1 over a اور 1 over a کا ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا ہوتا ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی ان ایکوالیٹی ہو جیسے کہ یہ دی ہوئی ہے تو جب بھی آپ ان کے ملٹیپلیکیٹیو انورس بناتے ہیں تو سائن بدل جاتا تو یہ بدل گیا ہوا ادھر تو اس پراپٹی کا کیا نام ہے زربی ماکوس کی نام برابری یا Inequality of Multiplicative Inverse ٹھیک ہے چیک کر لیتے ہیں جواب کو جی بالکل یہ لکھا ہوا ہے اگلا سوال کرتے ہیں question number 5 question number 5 یہ ہے 8 is less than 10 جس کا مطلب یہ ہے کہ negative 40 منفی 40 منفی 50 6 سے اب آپ چار سوال حال کر چکے ہم شور کہ آپ جلدی پک کرنا شروع ہوگئے science یا clues 8 سے منفی 8 سے minus 40 کا سفر کیسے ہو اور 10 سے minus 50 کیسے بنا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 کو اگر آپ 5 سے ضرب دیں تو 40 ہو جاتا ہے دیکھیں 10 کو اگر آپ ضرب دیں 5 سے 50 ہو جاتا ہے اور 7 ساتھ نوٹ کرنے والی چیز کیا ہے نیگٹیف کے سائن کہ نیگٹیف 5 سے آپ نے نیگٹیف 5 سے ملٹیپلائے کرنا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائن بدل گیا ٹھیک ہے نا یہاں سے تو اس کو میں ادھر لکھ دیتا ہوں دوبارہ سے کہ یہ آپ کی بھی اس سائن پر اور اس سائن پر جو نیگٹیف 5 سے ملٹیپلائے کردیا نیگٹیف 5 سے ملٹیپلائے کرنے سے ہوا کہ یہ یہ مائنس 40 ہو گیا یہ مائنس 50 ہو گیا اور یہ سائن بدل گیا تو پراپٹی کونسی ہے ضربی خاصیت ٹھیک ہے جی جواب چک کرنا ضربی خاصیت ٹھیک ہے جی یہ ہے جواب چک کرنا کوئس نمبر سکس دیکھتا ہے کوئس نمبر سکس یہ کہتا ہے کہ اگر پانچ بڑا تین سے اور تین بڑا دو سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ بڑا دو سے سیدھی ساتھی بات ہے یہ جو پراپٹی استعمال ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں یہ خاصیت متعدیت اس کو کہتے ہیں ٹرانزٹیف پراپٹی ٹھیک ہے نا کہ یہ چیز اس سے بڑی ہے کہ ایکس وائ سے بڑا ہے اور وائ جو ہے وہ زی سے بڑا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایکس زی سے بڑا ہے یہ پراپٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکہ چیک کرنے ذرا ٹھیک ہے اگر دیکھتے ہیں اگر سوال ہے کہ ایکس پلس 3 برابر ہے وائ پلس 3 کے اور وائ پلس 3 برابر ہے زی پلس 3 کے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایکس پلس 3 برابر ہے زی پلس 3 کے دیکھیں اس میں کیا کہا جا رہا کہ اگر سارویں میں یہ ایکی طرح تھی یا برابر سے دیکھیں بے ب برابر ہے بے برابر بہ کھے بے برابر جلس بے بےop دیکھیں یہ نتیجہ نکل آیا نا تو جس چیز میں اس طرح تین چیزوں کو compare کیا جائے کہ وہ A B کے برابر ہے B C کے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ A C کے برابر ہے یا A بڑھا ہے B سے اور B بڑھا ہے C سے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ A C سے بڑھا ہے تو اس قسم کی جو بھی properties ہوتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں transitive property ٹھیک ہے خاصیت متعدیت آپ جو properties پڑھتے آئے پہلے پچھلے ویڈیو میں تو ہم اس میں صرف A کی term استعمال کرتے تھے X is greater than x is equal to y اور y is equal to z تو اس کا مطلب یہ ہے کہ x is equal to z لیکن آپ نے یہ مت سمجھنا ہے کہ یہ صرف x ہو تو x ہی لکھا ہوگا تو یہ property true ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس equation کی اس side پہ کچھ بھی لکھاؤ اگر وہ اس کے برابر ہے اور پھر یہ والی جو side ہے وہ اس کے برابر ہے جیسے یہ چیز ہم نے کی ہے کہ آپ اسے پورا نیک ڈبا سمجھیں ڈبے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ ڈبا اگر فرض کرو کہ اس green ڈبے کے برابر ہے اور یہ والی جو green ڈبا ہے وہ اس اس purple ڈبے کے برابر ہے تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ یہ جو yellow ڈبا ہے وہ اس purple ڈبے کے برابر ہے یہ دیکھیں یہ یہ اس کے برابر ہے ڈبے صاحب کو پتہ نا میری مراد یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی لکھاؤ اس side پہ تو یہ میں explain کرنا چاہ رہا تھا جواب ہم نے دیکھا اس کا ٹھیک ہے اب اگلا والا سوال رہے ہیں question number 8 8 question یہ کہتا ہے کہ اگر 5x برابر ہے 5y کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5y برابر ہے 5x کے یہ تو بس سیدھی سطح یہ کہ رہٹا ہے اس property کا نام ہے خاصیتے رہٹا ہے رہٹا ہے بھی اور نہیں بھی ہے آپ کو یاد دونے کہ آپ پراپرٹی پڑھی تھی اسمیٹرک والی تو بس یہ وہ property ہے خاصیتے تشاکل رہٹا in the sense آپ کو پراپرٹی کے نام پر رہٹا لگانے پڑیں گے ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ کو سمجھ جی ضرور ہونی چاہیے کہ کس چیز کی بارے میں بات ہو رہی ہے question number 8 check کرنو ذرا question number 8 جی بالکل ٹھیک ہے اگلا والا سوال ہے question number 9 وہ ہے کہ اگر x plus z برابر ہے y plus z کے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ x برابر ہے y کے تو دیکھیں غور سے property میں وہ کیا کہہ رہے میں دوبارہ سے statement لکھتا ہوں ذرا بڑی کر کے تو دونوں طرف غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ x ہے یہ y ہے ادھر بھی x کے اندر z کو add کیا گیا اس کو بھی x ادھر بھی y کے اندر z کو add کیا گیا تنسیخی خاصیت ٹھیک ہے اب یہ جمع کی والی تھی نا جیسے بالہ حاضر جمع کہیں گے جس کو کہتے ہیں انگلیش میں cancellation property with respect to addition ٹھیک ہے چیک کر لیں ہاں ہاں جی ٹھیک ہے سوال نمبر 10 question number 10 یہ کیا جی یہ سوال یہ کہتا ہے کہ 7 over 8 x برابر ہے 7 over 8 y کے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ x برابر ہے y کے یہ پیشلی والی property کی طرح آپ نے guess کر لیا ہوگا یہ y ادھر نہیں ادھر لکھا ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ 7 over 8 ہے نا اور یہ x برابر ہے 7 over 8 y کے تو دونوں طرف common کیا چیز ہے 7 over 8 اب 7 & 8 کو دونوں طرف میں کینسل کر دوں کیسے کینسل کروں گا 8 over 7 سے ملٹیپلائے کر کے پر یہ کینسل ہو گیا یہ بھی کینسل ہو گیا تو باقی اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ x y کے برابر ہے اگر 7 & 8 نکل گیا x y کے برابر ہوگا جو کہ انہوں نے کہا یہ کینسلیشن پرابرٹی ہے نا کینسلیشن پرابرٹی ہے نا کینسلیشن پرابرٹی لیکن اس کیس میں فرق یہ ہے کہ یہ ملٹیپلیکیشن والی ہے ملٹیپلیکیشن کو ایسے بھی لکھتے ہیں ملٹیپلیکیشن پورا لکھ لیں یا اردو میں اس پرابرٹی کا جو نام ہے خاصیت تنسیخی یا تنسیخی خاصیت بلحاظِ ذرہ بعض قطع اردو کی ٹرمز آسان ہوتی ہیں بعض قطع انگلیش کی اینیوی جواب چیک کرلیں پھر اگلے سوال پر چلتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے اگلا والا سوال جو کہ اس سیریز کا لاس سوال ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یو برابر ہے وی کے اس کا مطلب یہ ہے کہ مائنس تری آور فور یو برابر ہے مائنس تری آور فور وی کے اب دیکھیں جناب ہو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے یہاں کا سفر کیسے ہو رہا ہے اور یہاں سے یہاں کا سفر کیسے ہو رہا ہے کہ آپ مائنس تری بائی فور سے آپ ملٹیپلائے کر رہے ہیں تو اب آپ ادھر پہنچ جائیں گے نا اسی طرح وی کو اگر آپ ملٹیپلائے کریں مائنس تری بائی فور سے یہ پہنچ جائیں گے اور یہ سائن ایکوال کا ادھر بھی ایکوال کا سائن ہے تو یہ کیا ضربی خاصیت ہے نا آپ دونوں طرف اگر ایک ہی چیز سے ضرب دے دیں تو وہ برابر رہتی ہے نا ایکویشن تو ضربی خاصیت ہے اس کو کہتے ہیں ملٹیپلیکیٹیو پروپرٹی چلیں جی کام ہو گیا آپ کا اچھا گیارہ سوال ہو گئے اب اگلے جو سوال ہیں بارہ سے لے کے اٹھارہ تک ان کے بارے میں سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ خالی جگہ پور کریں ٹھیک ہے جی لکھا ہوا ہے کہ question number 12 وہ یوں ہے کہ اگر x چھوٹا ہے y سے تو کیا ہوگا کہ ایکس پلس مائنس فائیو چھوٹا ہے y پلس اور خالی جگہ دی ہوئی ہے اگر آپ مائنس فائیو ایدھر ایٹ کریں تو ایدھر بھی کرنا پڑے گا ایٹ تو جب آپ تو سیدھے ساتھا مائنس فائیو ہے بارہل میں ہے چیک کرنا ضروری سمجھتا ہوں بلکل ٹھیک ہے question number 13 کرتے ہیں a plus under root 7 بڑا ہے b plus under root 7 ٹھیک ہے دونے طرف under root 7 جانا وہ common چیز ہے a اور b ہے ٹھیک اوکے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے a اور آگے انہیں خالی جگہ چھوڑی ہے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ a بڑا ہے b سے کیونکہ یہ تو cancel ہو جائیں گے نا تو a بڑا ہے b سے وہ ہی رہے گا ملکل ٹھیک ہے جواب ہمارا question number 14 sorry 14 ہے کہ اگر a بڑا ہے minus under root 3 سے اس سے مطلب یہ ہے کہ 5 a dash minus 5 and root 3 اب a سے دیکھیں 5 a ہو رہا ہے یعنی کہ آپ نے positive 5 سے آپ multiply کر رہے ہیں تو positive 5 سے آپ اور ادھر بھی دیکھیں ادھر کیا ہو رہا ہے کہ positive 5 سے آپ multiply کر رہے ہیں ملٹی پلائے کر رہے ہیں positive 5 سے تو minus under root 3 کو 5 سے ملٹی پلائے کریں گے تو minus 5 and root 3 تو چونکہ آپ نے positive چیز سے ملٹی پلائے کیا ہے تو اس کا sign ادھر آکے بدلے گا نہیں جب sign نہیں بدلے گا تو یہ sign ایسی رہے گا ایسی ہے تو جواب ہمارا ٹھیک ہے جی question number 15 کرتے ہیں 15 یہ کہتا ہے کہ 7 چھوٹا x سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ minus 14 اور پھر space خالی minus 2x اب دیکھیں یہاں سے یہاں تک کیسے پہنچ رہے ہیں multiply کر کے کسی سے minus 2 سے 7 کو minus 2 سے multiply کریں گے تو minus 12 ہو جائے گا اور اسی طرح ادھر کیسے پہنچ رہے ہیں کہ multiply کر رہے ہیں minus 2 سے اب negative number سے multiply کر رہے ہیں inequality کے اندر تو یہ sign کیا ہو جائے گا change ہو جائے گا جواب ٹھیک ہے مارا 16 1 over 7 چھوٹا ہے 1 over 3 سے اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 خالی جگہ 3 اب دیکھیں 1 over 7 سے 7 تاک کیسے پہنچے multiplicative inverse میں اس کو MI کر کے لے کر رہا ہوں ضربی ماکوس ٹھیک ہے 1 over 3 سے ادھر کیسے پہنچے multiplicative inverse ضربی ماکوس آپ کو پتہ نا 3 کا 1 over 3 کا 1 بڑا 3 ہوتا ہے اور 1 بڑا 3 کا 3 ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہوتا ہے اس کا ضربی ماکوس یا multiplicative inverse یہ ہے اور اس کا یہ ہے ٹھیک ہے جب آپ multiplicative inverse بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سائن کے ساتھ کیا ہوتا الٹا ہو جاتا یہ direction ہوگی اس کی 16 یاد رکھیے گا directions بڑی امپورٹنٹ ہیں الٹا نہ لگا دیجئے گا ٹھیک ہے اور ویسے بھی دیکھیں اگر آپ کو یہ property یاد بھی نہیں ہے تو سات بڑا کہ تین بڑا سات بڑا ٹھیک ہے نا question number 17 وہ کہتی ہے minus under root 3 بڑا ہے minus 3 سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ minus 1 under root 3 یہ خالی جگہ minus 1 number 3 اب یہ وہی چیز ہے multiplicative inverse inverse اور ایدھر بھی multiplicative inverse ہے ٹھیک ہے نا تو تو یہ sign کیا ہوگا change ہو جائے گا yes ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آخری والا سوال question number 18 وہ یہ کہتا ہے کہ a statement اردو میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر a اور b real numbers ہوں تو تو a برابر ہے b کے یا a چھوٹا ہے بی سے یا تین ہی صورتیں ہوتی ہیں کہ یہاں a اور b برابر ہوں گے یہاں a چھوٹا ہوگا بی سے یہاں a بڑا ہوگا بی سے یہ آپ کا انصر ہے اور میرا خیال اس کی وہ property بھی تھی میں property دھونے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے سلاسی خاصیت trichotomy property ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ ہی exercise 2.4 الحمدللہ ختم ہوگی i hope کہ آپ کو یہ سارے سوال وغیرہ سمجھا جائے ہوں گے انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو سے ٹاپیک نمبر 2.5 شروع کریں گے جو کہ سرڈز یا مقادیر اسم کے بارے میں ہیں انشاءاللہ سلام علیکم ڈاپیک ڈاپ